پیران فقیران منبولین سب روحان و السلام علیکم جی تسی دیکھ رہے ہو فقیری رنگ چینل اکر فیر حاضر رہاں آپ دی خدمت دیوچ اجدہ پیغام لکھے اجدہ اس پیغام دیوچ آپ جی دینے گل سنجی کرنگا کہ فقیری دا گیان دیڑا ہے وہ کس تو ملدہ ہے تھی کتھو ملدہ ہے پورن گیان فقیری بارے جاننا ہے راستہ کتھو ملدہ ہے بہت سارے دوست ایس پندنوں چنگا سمجھ دینے گپت سیوہ کردینے عشق لیوچ رہن دینے چراغ روشن کردینے دعا بینٹی کردینے ساپ سپائی کردینے درگاہاں دی زیارت کردینے درگاہاں دی تو پر اصل جیڑا پند ہے جیڑا اصل راستہ ہے وہ نہیں ملے ریا پھر تھوڑا نراش دینے کہ اوہ اس منجل تے کیوں نہیں پہنچا جا رہا جتے ہسی پہنچنا چونے ہیں تو آج دے اس پیغام دے بچ آپ دینے گل سنجی کرنگا کہ فقیری دی منجل دا گیان کتھو ملدہ ایک چھوٹا جا ایک قویتہ کہلو گیت کہلو پائی سادو جیدہ آپ جیدنال سنجا کرنا ساری گل سمجھا جانے کہ اصل گل ہے کیا ہے کیونکہ جو اصل گل جنہ جکر سمجھنیوں دنہ جکر کچھ بھی پلے نہیں پیندا تو آؤ اجدہ پیغام شروع کریے اس خوزہ دیناتے جو ہر ایک تے مہروان اور نگوان ہے اجدہ پیغام شروع کرنا تو پہلے گجارش شکر ساتھ ڈیش چینل سبسکرائب جرور کرنا لائک شیئر کمیٹ جرور کرنا کہنے دینے کہ جرا گیان ہے فقیری دا او کتھو ملدہ چھوٹی جی ایک قویتہ پڑھنی ہے دی وہ دے بچے ساری گل سامجھا جا رہے نہیں ہے کہنے دینے گرو درشن پگوان کا درشن گرو درشن پگوان کا درشن صفت میں یات سمائی رے گرو بن گیان نہیں پائی سادو میرے گرو نے بات بتائی رے ہر دم تیان گرو میں رکھنا سر کو رکھنا چرنوں میں گرو کرپا کا پیز الامرت اس قلب کی ہوگی سفائی رے گرو بین گیان نہیں پائی سادو میرے گرو نے بات بتائی رے اور ادھے بچہ پانو کی سامجھ لگا کہ گرو بین گیان نہیں تو گرو تو بین گیان نہیں تو پہلی لینچ کی کیا کہ گرو پگوان جڑا ایک کوئی ہے گرو درشن پگوان کا درشن صفت میں بات سمائی رے کہ گرو دے صفت یہ نہیں کریں گے ادھے بچہ اپنی ساری کل سمائی ہوئی ہے بین گرو گیان نہیں پائی سادو گرو تو بین گیان نہیں ایک گل گروہ نہیں دسی ہے تو پھر کہن دے کہ ہر دم دیان گرو میں رکھنا کہ جتھے مرضی ہوئی ہے اپنا تیان گروہ والے رکھنا گرو تے سر کو رکھنا گرو کے چارنوں میں جڑا سر ہے گرو دے کادما دے بچ رکھنا تے گرو کرپا دے امرت ہے او پینا تے او دن انا ساڑے دیل دی سفائی ہوں دی ہے گرو گرپا گیڑی ہے گرو پاک جڑے نے مرشد پاک جڑے نے انہ دیاں دواما انہ دیاں فریادا انہ دا گیان انہ دے بزیفے کلمیں جدہ جدہ دس دینے او دہ او دہ کارنے انہ نو کرن دے ناڑ ساڑے کلب دی سفائی ہوں دی ہے ساڑا پند جڑا ہو اگے سن ملدہ تے ساڑا کلب جڑا ہو ساف ہوں دا سن اگے راستہ ملدہ جدہ راستہ ملدہ تا پھر اسے اس راستے دے چال دیاں پھر اسے مالک دا لڑ جڑا ہو پھڑ دیاں اصل کر پہنچ دیاں تو گل سمجھ کی لگ دیاں کہ گرو تو بینہ گیان نہیں ہندہ اسی بینہ گرو تو باندگی کر دیاں تے او باندگی ساڑی جڑی ہے قبول ہندی ہے کچھ ہاتھ تک اسی اپنے پیڑ تک پہنچ جاندے ہیں پر اسی اس مالک تک نہیں پہنچ سکتے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو مقردگا لے ہے کہ اگر اس پاندگی آپ پہ چلنا چونے ہیں تو کسے نہ کسے دے لڑ لگیے کسے نو کسے نو اپنا مرشد بنائیے اس پاندگی چل کے آپ افق کی دیدہ جڑا گیان حاصل کریے تا جو مالک سانو اپنی رجا دے بچ رکھے رحمت ہو بے عشق دے بچ رئیے عبادتہ کریے ذکر کریے منہ دے بچوں بہرنو مقادیے کام کرو دے لو موہ ہنکارنو بہر کٹک سوٹ دیئے ایک سادہ جیبن جیئے جیدے دنیا داری سکھ بھی ہون پر کسے دے لئی ماندے بچ مینہ نہ ہوئے کسے دے برا نہ چاہیے کسے دے بری فریاض نہ کریے کسے نو برا دیکھئے نا تو مالک پہ نظر کرم کردہ رحمت نہ کردہ او دی مالک دی رجا دے ناڑا رحمت جیڑی ہے او ہو جوئے تا پھر سانا ہی جیڑا سادہ اگہ بھی سوار ہوئے اندہ پیچھا بھی سوار ہوئے اندہ تو داتے دے اگہ دوبامہ بینٹی ہیں فریادہ کری جانیا مالک رحمتہ کردہ نظر کرم کردہ کرم دی جو نظر ہوئے اندہ چوڑی پر جان دیا جو چوڑی پر دیا تے او دے ناڑے پھر گل بندیا چوڑی پر اندے ناڑ گل بندیا تے او گل جیڑی سان پار لکے جان دیا او دے بچے سارا مجھا ہے او دے بچے رحمت ہے او دے بچے مالک دی نظر جیڑی ہو جاندی سوالی تے ساڑا سارا ایک آر جیڑا حال ہو جاندہ تو باز کردہ کہ آپ جنواز دی اس پیغام پر چکو سکھڑ ملے ہوئے گا اجلی انہیں جالدہ حضرم اگر نمی بیڈو نالتہ تکلی حق مرشل سچ مرشل